ہلو فرینڈز آپ کے چینل ٹیکنیکل ششیل میں آپ کا سواگت ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کوٹلین لینگویج میں پیٹرن نمبر فور بنائیں گے سو لیٹس سٹارٹ ایٹ تو گائز ہم نے یہ والا پیٹرن بنانا ہے آج ٹھیک ہے یہ پیٹرن بنانا ہے ہم نے ایک طرح کا ماؤنٹین ہے اس طرح کا پیٹرن بنانا ہے ہم نے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھو پہلے کہے گی سپیس آئی ہوئی ہے اور یہاں پہ دیکھو یہ سٹار آئی ہے ون سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کی لیندھ بڑھتی جاری ہے مطلب اوپر سے انکریزنگ اوڈر میں آ رہا ہے ٹھیک ہے مطلب کی پہلے اس کی رو ون سے سٹارٹ ہوئے گی پھر 3 ہو جائے گی مطلب اس کی رو انکریز ہوتی جائے گی اور اس کا جو کولم ہے وہ تو سیم ہی رہے گا ٹھیک ہے کولم یہاں پہ کہے کولم انکریزنگ اوڈر میں ہے نا مطلب کی ون سے سٹارٹ ہوئے گی اور لیندھ اس نے جتنی مرضی سے رکھی ہے مطلب یہاں پہ اگر ہم لیندھ دے رہے 5 ٹھیک ہے یہ تو بہت زیادہ دے رکھی ہے ہم 5 لیندھ دیتے ہیں تو ون سے جائے گی 5 تک تو ون کی رینج بادی میں نے 5 تک ٹھیک ہے ون ٹو فائیو کر دی میں نے ون سے سٹارٹ ہوئے گی اور کب تک چلے گی 5 تک جب تک 5 لیندھ نہیں ہو جاتی تب تک پروگرام چلتا رہے گا ٹھیک ہے تو اس کا جو بلکل ڈیٹیل میں ہے میں نے آپ کو پہلے پروگرام بنا رکھے ہیں تو اس میں بلکل ڈیٹیل میں بتا رکھا ہے میں نے ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پہ صرف لوجک بتاؤں گا ٹھیک ہے کیسے کرنا ہے اب دیکھو اب میں نے wrote بنا دیا ون سے سٹارٹ ہو رہیا ہے 5 تک جائے گی جب تک 5 تک نہیں بنتی تو یہ ایک پروگرام چلتا رہے گا ٹھیک ہے wrote بنا دیا اب میں بناؤں گا space یہ جو space کھائے لیا ہے یہ خسے مدانے باڑے گی میرے کو تو space کیلئے پھر میں نے لیا لیئے loop for loop لیا اور space کیلئے میں نے variable لیا s تو s in اب دیکھو space کیلئے یہ increasingly order میں ہے Dass king کو منہ جانے ہیں پہلے بڑی تھی اب یہ چھوٹی ہوتی جائے گی یہاں پہ 5 تھی سمجھ لو یہاں پہ 4 ہوگی 3 2 1 تو یہ decrease ہوتی جارہی ہے ٹھیک ہے گھڑتی جارہی ہے تو مطلب کی اس کی value میں دیکھو اب space میں دیکھو ایک تو star آیا ہوئے مطلب ایک star آیا ہوئے مطلب کی ایک length کم ہوگی ہے تو مطلب اگر full length 5 تھی تو space میں ایک length کم کر کے ہم ڈال دیں گے 4 تو 4 down to r جب تک r کی length نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور اس میں میں print کروا دوں گا space ٹھیک ہے یہ میں نے space print کروا دی اب ایک اور for loop لگائیں گے کس کے لیے column کے لیے یہ columns کے لیے اب یہ columns تو simple یا یہ increasing order میں ہی جا رہے ہیں تو یہ one سے start تو column کے لیے پہلے میں variable دے دوں گا c in اور یہ one سے start ہوئے گا کب تک جائے گا r تک جب تک رود نہیں ختم ہو جاتی ٹھیک ہے اور اس کو میں print کروا دوں گا ڈی بگ موڈ پہ لگاؤں گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا پہلے ہم اس program کو run کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بنا ہے ہمارا program اس کو run کرنے کے بعد پھر میں آپ کو ایک ایک لائن کا code میں آپ کو ڈی بگ موڈ پہ لگا کے بتاؤں گا اب جکو فرنس یہ ایسے بنائی ہے program ٹھیک ہے تو یہ ایسے ہی بنے گا اب اس کو change کرنے کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ آ جانا print جہاں پہ star print ہو رہا ہے یہاں پہ ایک space دے دینی ہے بس ٹھیک ہے کچھ نہیں کرنا ایسے program بنے گا آپ کا اپنے print میں آکے جہاں پہ star print ہو رہا ہے اس کے پہلے ایک space دے دو اب اب run کرو اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے تو فرنس دیکھو اب اب یہ ہمارا بن گیا mountain کی طرح جو ہم نے print کروان تھا ایسی ٹھیک ہے ویسی بن گیا ہاں نا تو یہ ایسا لوگک ہے یہاں پہ اپنے star سے پہلے ایک space print کروانے نہیں ہے باقی سارا سیم رہے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کے دو program بن جاتے ہیں دیکھو space ہٹانے سے آپ کا کیا بن جائے گا space ہٹانے سے آپ کا یہ والا pattern بن جائے گا ٹھیک ہے اور space لگانے سے آپ کا mountain بازہ بن جائے گا ٹھیک ہے فرنس تو اب میں اس کو debug mode پہ لگا کے آپ کو ایک ایک لائن کا code بتاؤں گا آپ کی کیسے اس کو رن کر کیسے ایک ایک لائن پرفارم ہوئی ہے ٹھیک ہے تو چلو پہلے اس کے breakpoint لگا دیتے ہیں یہ دیکھو میں نے اس کے breakpoint لگا دیا اب میں اس کو debug mode پہ لگاؤں گا دیکھو میں نے debug mode پہ لگا دیا console میں ہم گئے اب ہم اپ کو start کریں گے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ first row میں ہے مطلب کہ یہاں پہ آئی ہے اس row میں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب r کی value 1 ہے یہ کب تک print کرائے گا جب تک r کی value 5 سے بڑی نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے تو یہ اب دیکھو r کی value 1 ہے وہ 5 سے چھوٹی ہے condition true ہے پھر یہ جائے گا next line میں next line میں گیا r کی value یہاں پہ 1 ہے ٹھیک ہے اور s کی value ہے 4 تو 4 جو ہے وہ r سے بڑا ہے down 2 کا مطلب کی 4 جو ہے وہ greater than equal to r ہے ٹھیک ہے تو مطلب کی 4 کی value r سے بڑی ہے r کی value 1 ہے تو مطلب condition true ہوگی next line میں جائے گا اور ایک space print کروا دے گا space print کروا دیں اب یہ واپس نہیں جائے گا ٹھیک ہے یہ ہی چیک کرے گا یہ ہی سے کھڑا ہوکے یہاں پہ analyze کر لے گا کیا condition آ رہی ہے اگر condition true آئے گی تو یہ print ایک اور space print کروا دے گا otherwise اگر یہاں پہ condition false ہوگی تو یہ next for loop میں چلا دے گا ٹھیک ہے اس loop سے باہر ہو جائے گا تو دیکھو اب یہ condition دیکھو اب s کی value 3 ہے اب s کی value 3 ہوگی ہے اور r کی value 1 ہے تو 3 ابھی بھی r سے بڑا تو condition true ہو جائے گی تو ایک اور space print کروا دے گا اب s کی value 2 ہے اور r کی value 1 ہے تو ابھی بھی condition true ہے 2 1 سے greater ہے تو ایک اور space print کروا دے گا یہاں پہ space print ہو رہی ہے ہیں اس کے بعد اس کی value 1 ہے ر کی value 1 ہے دونے ایک دوسرے کے equal ہے تو ابھی بھی space print کروا دے گا print کروانے کے بعد یہ باہر آگیا کیوں اس کے بعد اس نے دوبارہ چیک کیا s کی value 0 ہوگی تھی تو 0 جو ہے وہ 1 سے بڑا نہیں ہوتا تو وہ ساتھ کی ساتھ باہر آگیا ٹھیک ہے ایک دم سے space print کروایا اس نے ایک دم سے چیک کیا اور باہر آگیا وہ ٹھیک ہے یہ اتنی سپیڈ کام کرتا کوٹلین ہمارا جاوہا پھر بھی چیک کرتا ہے ایک ایک لائن پہ جاتا ہے بٹ کوٹلین ہے کہ وہ ایک دم سے انیلائز کر کے فاسٹ سے تب ہی تو کہتے کہ جاوہا جو کوٹلین ہے وہ فاسٹ ورکنگ ہے اس کمپیر ٹو جاوہا اب یہ نیکس فور لوپ میں آ گیا کون سے کولم والے میں اب یہاں پہ دیکھو کولم کی ویلیو سی کی ویلیو ون ہے اور یہ کب تک چلے گی آر تک تو آر کی ویلیو بھی ون ہے تو ون ایکول ٹو ون کنڈیشن ٹو ہو گیا نیکس لائن میں جائے گا اب یہ سپیس اور سٹار پرنٹ کر دے گا یہاں پہ دیکھنا کر دیا پر سپیس اور سٹار اب اس نے دوبارہ یہیں سے کر کے چیک کیا تھا کہ سی کی ویلیو ہے وہ ون آر سی کی ویلیو ٹو ہو گیا پر آر کی ویلیو ون ہے تو ٹو ہے جو وہ اس سے گریٹر دن نہیں ہے لہزن نہیں ہے تو ملک کنڈیشن فولس ہو گی اور یہ نیکس لائن میں آ گیا پرنٹر لین آنے کے بعد یہ چلا جائے گا واپس یہاں پہ ملہifiers پہلی رو میں چلا جائے گا یہ پہلی رو ہوگی تھی اب دوسری رو سٹارٹ ہوگی اب دوسری رو میں گیا وہاں پہ آر کی ویلیو ٹو ہوگی تھی تو ٹو بھی پانچ سے چھوٹا ہے کنڈیشن ٹو تھی تو یہ یہاں پہ آ گیا آٹومیٹکلی اب یہاں پہ یہ کنڈیشن چیک کرے گا آر کی ویلیو ٹو ہے اس کی ویلیو فور ہے تو فور جو ہے وہ ٹو سے بڑھا condition true ہو جائے گی اور next line میں جائے گا اور ایک space print کروا دے گا space print کروا دی آپ پھر چیک کیے اس نے s کی value 4 تھی اب 3 ہوگی تو 3 جو ہے وہ 2 سے بڑا ہے condition true ہے تو ایک اور space print کروا دے گا کروا دی اب s کی value 2 ہوگی ہے اب 2 جو ہے 2 کے equal ہے تو پھر space print کروا دے گا اس کے بعد s کی value 1 ہوگی تھی تو وہ condition false ہوگی تو وہ next line میں آگیا دیکھو اتنی space اتنی جلدی یہ processing ہوتی ہے اس کی کی اگر ہم debug mode بے بھی لگا رہے ہیں نا اس کو ایک ایک point کو debug mode بے لگایا ہے تب بھی یہ دیکھو کتنی fast چل رہا ہے کہ ہم کو پتہ ہی چل رہا تو اس کا logic پتہ ہونے چاہیے تو اپنے آپ ہی سمجھ میں آ جاتا ہے اب next line میں آیا ہے اب c کی value کتنی ہے 1 ہے r کی value 2 ہے تو 1 جو ہے وہ 2 سے greater than نہیں ہے condition false ہوگی ہو جائے گی اور c کی value 1 تھی r کی value 2 ہے 1 جو ہے وہ 2 سے چھوٹا تھا تو condition true ہوگی اور ایک space اور star print کروا دیا ٹھیک ہے اب c کی value 2 ہے r کی value 2 ہے تو ایک دوسرے کے equal ہوگی تو ایک اور star print کروا دیا کروا دیا اب یہ پھر یہیں سی چیک کی ہے اس نے c کی value 3 ہوگی تھی تو 3 جو ہے وہ 2 سے چھوٹا نہیں ہوتا condition false ہوگی تو وہ سدھا print line میں آگیا مطلب کی next row سے start ہو جائے گا اب یہ یہاں سے اس کو چیک کر لے گا کہ r کی value پہلے 2 تھی اب 3 ہو جائے گی تو 3 جو ہے وہ 5 سے چھوٹا ہے condition true ہے اب یہ direct یہاں سے اس loop میں آجے گا دیکھنا آگیا اس loop میں اس نے بھی یہیں سی کھڑ کے چیک کر لیا تھا اب یہاں پہ آگیا اب r کی value 3 ہے s کی value ہے 4 تو 4 جو ہے وہ 3 سے greater ہے condition true ہوگی next line میں جائے گا اور ایک space print کروا دے گا کروا دی اب s کی value 3 ہے r کی value 3 ہوگی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے equal ہے تو ایک اور space print کروا دے گا space print کرانے کے بعد s کی value ہوگی تھی 2 تو 2 جو ہے وہ 3 سے greater نہیں تھا تو condition false ہوگی تو یہ واپس آگیا اس loop میں آگیا ٹھیک ہے column والے اب column والے loop میں بھی ایسی چیک کرے گا c کی value 1 r کی value 3 ہے تو یہ 3 star print کروا گا کیونکہ جب تک c کی value 4 نہیں ہو جاتی یہ print کروا تا رہے گا تو ملت 3 star print کروا گا دیکھنا ایک ایک دو 3 3 star print کروا دی ہے اس کے بعد اب اس نے یہاں سے check کیا تھا کہ c کی value greater ہوگی تھی تو condition false ہوگی تھی تو یہ next line میں آگیا اور پھر سے یہ اپنا یہاں سے start ہوئے گا اب یہ s کی value 4 ہے اور r کی value 4 ہے تو ایک star ایک space print کروا دے گا یہاں پہ space print کروا دی پھر یہ next loop میں آگیا اب c کی value 1 ہے r کی value 4 ہے تو 1 جو ہے 4 بار ملتب کہ یہاں پہ جو star ہے نا وہ 4 time print ہوئے گا ٹھیک ہے دیکھو 3 اور 1 4 4 print ہوگی اس کے بعد next line میں گیا پھر یہ یہاں پہ جائے گا اب r کی value پہلے 4 تھی اب ہوگی 5 تو 5 5 ہے دوسرے کے ایک کو لے ابھی بھی condition true ہے پھر یہ next for loop میں چلا جائے گا دیکھو آگیا next for loop میں اب r کی value 5 ہے s کی value 4 ہے تو 4 جو ہے وہ 5 سے greater نہیں ہے condition false ہو جائے گی تو یہ چلا گیا next loop میں کیونکہ یہاں پہ condition false ہوگی یہاں next loop میں آیا اب یہاں پہ c کی value 1 ہے r کی value 5 ہے تو ملتب یہاں پہ کتنے star print ہوئیں گے 5 کیونکہ c کی value 1 ہے تب تک چلتا رہے گا جب تک r سے بڑی نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے تو یہ 5 star print کرے گا دیکھو 1 2 3 4 5 5 star print کرے next line میں گیا اب یہ یہ c analyze کر لے گا یہاں پہ r کی value پہلے 5 تھی اب ہو جے گی 6 تو 6 جو ہے وہ 5 سے چھوٹا نہیں ہے condition false ہو جے گی اور یہ for loop یہاں سے نکل کے آجے گا اور ہمارا program ختم ہو جے گا دیکھو ختم ہو گیا program ہمارا تو یہ ہمارا program print ہو گیا جو ہم نے pattern print کرنا تھا تو یہ program ہمارا print ہو گیا تو دیکھو پہنے اتنا simple آئیے اور میں نے آپ کو ایک ایک line run کر کے دکھائیے کہ اس line run کرنے سے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک ایک code میں نے بتایا آپ کا تو یہی program تھا آج کا ہمارا یہ والا بنانتا ہم نے thank you